سڑپ پر بھاگتے ہوئے کسی گاڑی کا نمبر پلٹ پر اگر یو پی پچاس دکھائی پڑے تو سمجھ لیجئے گا یہ گاڑی آزمگڑ کی ہے آزمگڑ بھارتی راج اترپردس کی آزمگڑ منڈل کی تینوں جلوں میں سے ایک جلہ ہے اس کا جلہ مکیال آزمگڑ ہے اس جنپت کو نواب آزم شاہ نے بسایا تھا اسی کارل اس کا نام آزمگڑ پڑا پندرہ نومبر 1994 کو چودوے منڈل کے روپ میں آزمگڑ منڈل کا سیجن کیا گیا آزمگڑ جلے میں آٹھ تحصیلیں ہیں جو لالگن، صدر، سگڑی، مینگر، بولنپور، نظامباد، مارٹین گنج و فلپور ہیں سب سے بڑی تحصیل نظامباد ہے آزمگڑ جلے میں آٹھ تحصیل، بائیس بلالگ، دو لوگ سبا، دس ویدان سبا، چار اسپتال، چھبیس پولیسی شٹیشن، چار سو چھتیس ڈاگھر، گیارہ نگر پنچائے، دو نگر پالکہ پریشت، اٹھارہ سو چھا چھٹ گرام پنچائتیں، تیرہ شہر اور چار ہزار ایک سو ایک گاؤں میں بٹا ہے چھترفل کی بات کریں تو اس جلے کا چھترفل چھترفل چھوان ورک کلومیٹر میں پھیلا ہوا ہے اس جلے میں رہنے والے پریواروں کی کل جنسنکھا چھ لاکھ پیسٹھ ہزار دو سو کے قریب ہے اور یہاں کی بولی جانے والی بارشاہ ہندی، اردو اور بھوچپوری ہے آبادی کی بات کریں تو جنسنکھا کے حساب سے اتر پردیس راجع کا چھتھا سب سے بڑا اور چھترفل کے حساب سے بائیس ہوا سب سے بڑا زلہ ہے ویسے آزمگر جلے میں کل آبادی چھالیس لاکھ چودہ سو کے قریب ہے جس میں پرشو کی آبادی بائیس لاکھ اٹھ ہزار چار سو اور مہیلہ کی آبادی تیس لاکھ آٹھ ہزار ہے اس جلے کے لنگا نپانت ایک ہزار انیس کے قریب ہے یعنی ایک ہزار پرش پر ایک ہزار انیس مہیلہ ہیں اس جلے کی سچھا کی بات کریں تو کئی سارے مہتپور اسکول اور کالیج اسٹیت ہیں جس کے مادہم سے آزمگر جلے کے لوگ اچھی سچھا پرابت کرتے ہیں آزمگر جلے میں شبلی کالیج، راجکی انجینئرنگ کالیج، فارمیسی کالیج، گورنمنٹ میڈیکل کالیج، پالٹیکنک کالیج اس جلے کے لیے خاص کے اندرہ ہیں ویسے اس جلے کے ساتھ چھتہ دس اکہتر پٹیشت کے قریب ہے اس جلے کے چھالیس لاکھ چودہ سو کی آبادی میں ستائیس لاکھ بہتر سو لوگ پڑے لکھے ہیں جس میں کی پرش پندرہ لاکھ چھہ ہزار پڑے لکھے ہیں لگ بھگ 82 پرتیشت کے قریب اور مہی لاکھ بارہ لاکھ بارہ سو پڑے لکھی ہیں جو کی لگ بھگ 62 پرتیشت کے قریب ہیں تمساندی کے تٹ پر استیت آزمگر اتر پردیش راجی کا ایک مہتپور جلہ ہے یا جلہ اتر پردیش کی پوروی بھاگ میں استیت ہے آزمگر گنگا بھگ آگرہ ندی کے مد بسا ہوا ہے اتیاسی دشتی سے بھی یہ اسطحان کافی مہتپور ہے سوہتن ترتا آندولن کے سمیں بھی اس جگہ کا وشش مہتو رہا ہے یہ علاقہ بہت سارے سنتوں گیانیوں کا پویستر اسطحان رہا ہے آزمگر جلہ شروعاتی سمیں سے ہی سنتوں قیبیوں سوہتن ترتی سنانیوں کا جنمشتلی رہا ہے آزمگر جلے کو پہلے فلوریا جلے کے نام سے جانا جاتا تھا راجدھانی لکھنو اتر پردیش کے پورو کی طرف آزمگر شہر کی دوری لگ بھگ 200 کلومیٹر ہے آزمگر میں دو پرمک سڑک جڑتے ہیں ایک راشتری راج مارک چوبیس پر گورک پور 110 کلومیٹر اور وارارسی سو کلومیٹر اور راج راج مارک چوتیس پر آزمگر بلیا سے 120 کلومیٹر پر استی تھے یہ کئی جلوں سے اگھیرا ہوا ہے پورو میں بلیا اتر میں دیوریا پچچے میں جانپور اور دچھر میں گازی پور آزمگر سڑک اور ریلوے سے اچھی طرح سے جڑا ہوا ہے سڑک مارک کی بات کریں تو وارارسی ماؤ پوری آگراج گورک پور لکنوو اور نیدلی کے لیے سیدھی بسے بے اپ لبد ہیں ریلوے مارک کی بات کریں تو آزمگر ریلوے جیکشن جو وارارسی گورک پور ماؤ اور چھپرہ کو جڑتا ہے آزمگر سے گورک پور چھپرہ وارارسی لکنو نیدلی قلکتہ پٹنا الہاباد ممبئی کے لیے ٹرینے اپ لبد ہیں ہوای اڈے کی بات کریں تو جلدی ہی مندوری ہوای اڈہ سے اڑان شروع ہونے کی سمباونہ ہے ویاپار کی بات کریں تو چینی کی مل ایوام وستر بنائی یہاں کی پرمک کو دوگ ہیں کچھ سمی سے یہاں ہنڈے کے اتپادن میں بڑھتری دیکھی جا رہی ہے جو جنپت کو ہنڈوں کے معاملے میں سنگٹیت بنا رہا ہے پروتر ریل مارک سے جوڑے آزمگر کا کریشی جو گچھتر ارورک ہے یہاں پریافت ورشا ہوتی ہے چاول گہوں اور گنہ یہاں کی مک کے فصلے ہیں آزمگر کی بلیک پوٹری بہت مشہور ہے اور لگ بگ چار سو سالوں سے یہاں لوگ بلیک پوٹری بنا رہے ہیں کیون ایلیزابیت بھی یہاں پر آئی تھی اور انہوں نے دو سو روپے کی بلیک پوٹری لی تھی اور اس کو انہوں نے انگلینڈ میں اپنے گھر پر لے گئی تھی تب سے اس کا بہت لمبا اتیاز رہا ہے اور یہاں کے دو سو پچاس پریوار اس روزگار میں لگے ہوئے ہیں اور یہاں کے بنے بلیک پوٹری دیش ویدیش میں بھی بھیجے جاتے ہیں ٹورسٹ اسٹھلو کی بات کریں تو اتر پردیس کا آزمگر جلہ خوبصورتی کے خزانوں سے بھرا ہوا ہے آزمگر جلہ کے ٹورسٹ اسٹھلو میں شمار بھور نات مندر پنچ دیو مندر آزم شاکہ کلا گووین صاحب اونتی کا پوری درواسہ رشی کا آسرم مبارک پور نظامباد مہنگر آزمگر وارٹر پارک آزمگر جلہ کے مبارک پور میں حافظ ملت صاحب کی درگا شریف اون کئی محت پرنامت لوگ واقف ہوں گے